موسیقی تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے مطلب کہ Top 10 Mega Projects That will Shape The Future of India یہ نیو ویڈیو آیا ہے Mysteryland کا ویڈیو ریجنل لنگ آپ کو ملے گا ڈسکرپشن میں تو دیکھتے ہیں بھائی آنے والے نیو نیو پروڈیو کون سے ہیں تو دیکھتے ہیں 3 2 1 & start آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں بھارت میں بھننے والی 10 ایسی میگا کنسٹرکشن جو آنے والے وقت میں بدل دیں گی ہمارے دیش کی تصویر نمسکار اور سواغت ہے آپ کا دم میسٹی کا لینڈ پر ایک بار پھر ان کا چینک لینڈ میں جے گا ڈسکرپشن لازمین کے چینک اور دوستو ہماری آج کی اس لسٹ میں سب سے پہلے ہے مایا پور ویدک مندر مایا پور ویدک مندر یہ تو ہم سب ہی جانتے ہی ہیں ماندر بننے جا رہا ہے لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں ایک اور مندر بننے جا رہا ہے جو اس دنیا کا سب سے وشال اور بھوک کرشنا مندر ہوگا اچھا پاسے منگال کے نادیاز لے کے مایا پور میں بڑ بڑا بہو گا مایا پور کو ایک حرید ایت سائٹ پہلے ہی گوشت کیا جا چکا ہے اچھا ایک لاکھ ورد پیٹ میں بنائے جا رہا ہے اس مندر میں کئی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو پہلے کبھی بھی دیکھی نہیں گئی ہوں گی آنکال کے اس محل میں دنیا کا سب سے بڑا جمبر لگایا جا رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا جمبر کمال ہے یار کمال ہی ہو سکتی ہے وہی نا صحیح بھائی اس کی اور بھی کئی وششتائیں ہیں جو اس مندر کو کافی انوکھا بناتی ہیں جیسے کہ اس مندر کو بنانے میں دو کروڑ کلو سے بھی زیادہ سیمنٹ لگنے والا ہے اور اس لگنے والے بردے مندر کے ہر منزل کا فلور ایک لاغ برگ فوٹ کا ہوگا یہ مندر اتنا وششال ہوگا کہ اس کی ایک منزل میں ایک بار میں ہی دس ہزار سے زیادہ شردالو پوڑا دھیان اور نرityak کر سکیں گے اچھا یہ فلور میں اس مندر میں ایک سار بیس ہزار شردالو رہ سکیں گے اس کا کام سال دو ہزار بائیس میں پورا ہونے کی سمباونا ہے اس کون کے اس مندر سے وشوبر میں لائف پراتھنا دکھائی جائے گی ساتھ ہی ویدک سنسکرٹی اور گیان کا پرسار بھی کیا جائے گا دوستو یہ مندر اپنی شلپ کلا کے ساتھ ساتھ اپنے گیان سے بھی دنیا بھر کے لوگوں کو آکرشت کرے گا کیا آپ اس انوکھے مندر میں جانا چاہیں گے جانی پارٹ ہمیں اس کے لئے کو ضرور بتائیں نوی ممبئی انٹرنیشنل ائرپورٹ آہ نوی ممبئی جانتے ہوں گے ہماری دیش کی آرثی کرا جانی ممبئی میں ایک نیا انٹرنیشنل ائرپورٹ بننے والا ہے ہاں میں نے سنا ہے دوسرا پانویل نوی ممبئی میں بننے جا رہا ہے یہ انٹرنیشنل ائرپورٹ گیارہ سو ساٹھ ایکٹیر لینڈ میں بنے گا جس کا بجٹ سولہ ہزار کروڑ روپے ہے نووے سولہ سو کروڑ اچھا 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 اکمل ہو جائے یہ بھی بہت بڑا ہوگا بلے ٹرین بلے ٹرین بلے ٹرین اچھا بلے ٹرین بلے پردان منتری شنجو آبے نے سال 2017 میں اس ڈیل کی انونسمنٹ کی ابھی بڑھر میں بلے ٹرین ہزاری ٹھیک ہزار کروڑ کا لون دیا ہے شونہ دشاملو ایک پرسانٹ کے ریٹ پر اتنا بڑا لن دے کر جان پہ بلے ٹرین بننے کے سپنے کو اڈام دی ہے اس پروجیکٹ کا ٹوٹل بجٹ ایک لاکھ دس ہزار کروڑ ہے جس کا بیس پرتیشان یہ تو گنٹے گنٹے بھی دوستو ممبئی اور احمد آباد بہی نا جو سفر فیلحال آٹھ گنٹے میں تائے کیا جاتا ہے وہ صرف دو گنٹے کا رہ جائے گا چھوئے گنٹوں کا خراب عدیب تم سپیڈ تین سو پچاس کلومیٹر پتی گنٹا رہے گی سوڑی تین سو کلومیٹر پتی گنٹا آہ پانی کے نیچے سے ہو کر گزرے گا دوستو ویسے تو اپریل 2020 میں شروع ہو کر یہ پانی سے ہو کر گزرے گا لیکن ابھی تک اس پروجیکٹ کے لیے ضروری زمین کا عدیگرہن ہی پورا نہیں ہو پایا ہے جس کے چلتے اس کے ڈیلے ہونے کے چانسز تو ہیں ہی ساتھ ہی اس کی کسٹ بھی بڑھنے کی پوری سمبھاونا ہے زیاری بارہ ٹائم جس سے بڑھے گا کسٹ بڑھے گی دوستو یہ ائرپورٹ بھارت میں بن رہے سب ہی ائرپورٹ میں سے سب سے بڑا ہونے والا ہے جیوار انٹرنیشنل کے لیے سب سے بڑا جیوار انٹرنیشنل کے لیے دور گوتم بودھ نگر کے جیوار علاقے میں بنایا جائے گا اور اس کی کنسٹرکشن کا زیار یمونہ ایکسپرس وی انڈسٹریل دیولپمنٹ ایتھاریٹی کے پاس ہے جنہوں نے دو ہزار انیشنل میں ایک ٹینڈر فلوٹ کر کے اس پروجیکٹ کے ڈیزائن کنسٹرکشن اور آپریشن کی زیمیداری سوزلینڈ کی فرم زورک ایجی کو دیدی ہے پانچ ہزار ہیکٹیر کے ایریا میں اس ائرپورٹ کا اوفیشل نام نویڈا گرین فیلڈ انٹرنیشنل ائرپورٹ تائے کیا گیا ہے نویڈا گرین فیلڈ انٹرنیشنل ائرپورٹ اس ائرپورٹ کا کنسٹرکشن چار چرنوں میں کیا جائے گا اور اس ائرپورٹ کا بنایا کا خرج ایرپورٹ کا کنسٹرکشن اب بدلنے والی ہے اس پروجیکٹ کے نئے سنسد کے ساتھ ساتھ پردان منتری اور اوپر راشترپاتی کے لیے نئے گھروں کا بھی نرمان ہوگا جی ہاں کل سرکار کے سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کے تہر پارلیمنٹ بیلڈنگ راشترپاتی بھون پردان منتری کاریالائے نورت بلوک اور ساوٹ بلوک جائسی کئی محتپون بیلڈنگ کا نرمان ہونا ہے جو دیش کے اس پاور سینٹر کی تصویر ہی بدل دے گا اس پروجیکٹ کے ایجنسی سینٹرل پیڈیوڈی ہے اور اسے ایمپلیمنٹ کر رہی ہے تاتا پروجیکٹ جو نئی ٹرینگلر پارلیمنٹ بیلڈنگ بنای جائے گی مدب تاتا بنا رہا ہے اس کو اتابان بہو کر رہا ہے اور اس میں اگزیسٹنگ پارلیمنٹ سیٹنگ ہوگی تیس پرتیشت زیادہ سیٹنگ ہوگی نئی لوگ سبا کی تیم راشتری پاکشی مور پر ہوگی اور راجے سبا کی راشتری پاکشی مور پر ساتھ ہی ساتھ نورت بلوک اور ساؤت بلوک میں ستھت کئی سرکاری آفیسز کا مورڈنائزیشن اور ریڈبلوپمنٹ بھی کیا جائے گا اس پروجیکٹ کی کل لاغر بیس آزار کروڑ روپے آنکی گئی ہے جو اس میں ہونے والی دین کے چلے اور بھی بڑھ سکتی ہے دوستو آپ کو بتا رہی ہے کہ اس پروجیکٹ کی آدھارشلہ بھی شکرکھ دیگری ہے لیکن اس کی کنسٹرکشن کی شروعات تب ہی ہو پائے گی جب اس پر سے سپریم کورٹ میں چل رہے کیس کی وجہ سے لگا ہوا ستے ہٹ جائے گا این سیٹی لگا ہوا ہے انڈیا انٹرنیشنل کنوینشن ایکسپو سینٹر اور بزنس کمپلیکس ہمارے دیش کی راجدانی دلی میں بننے والا ایک آلیشان کمپلیکس ہوگا جسے نبوے ہیکٹیر کے لگ پیارا رہا ہے ٹریڈ شوز اور باقی سانسکریٹ کے آئیوجن کے لیے بنایا جا رہا ہے بہت خوبصورت آلیشان ہوگا آہ یہ دیکھیں اینا سکتی کمال لگ رہا ہے دس کلومیٹر کی دوری پر بننے والے اس سینٹر کو بنانے میں لگ بگ چبیس ہزار کروڑ روپے خرچ ہوں گے شبی سہزار کروڑ ایتنا زیادہ خرچ ہوں گے چیزیں بھی اندر ایسی ہوں گے ہماری وہ اسی بھی زیادہ ہے ایک ملٹی پرپس ایرینہ بھی ہوگا جس کا ایریا پچاس سکوئر میٹر ہوگا اس میں سپورٹس ایوینٹ سے لے کر ویزیکل ایوینٹس لارڈ سکیل پر آرگنائز کیے جا سکیں گے اچھا اسی لیے رہا ہے یہ مطلب جو آتے ہیں سنگر وغیرہ بلکار وہ اس میں پرپورمرز کروڑی اور انڈیا کے تو فین بہت زیادہ تو آتے ہیں لوگ ماندر ٹیبل ٹینس وگر بھی ہو سکے گی دوستو اسی کمپلیکس میں ایک کونونشن سینٹر بھی بنایا جائے گا جو دس ہزار لوگوں کو ایک ساتھ ایکوموڈیٹ کر سکے گا اور یہ دیش کا سب سے بڑا آدیٹوریم ہوگا باکی جگہ کا اوپیو کونشن سنٹر جس میں ایتر ساہزار لوگوں کو کھتاب شادر جوزیر ساہی ہے بڑے بڑے پروڈیا پچھا اسے مجھے بتا ہی نہیں ہے اتنا ہی نہیں اس کومپلیکس کا اپنا ایک الگ میٹرو سٹیشن بھی ہوگا اور امید ہے دوستو کہ 24 تک بن کر تیار ہو جائے ہاں کمال ہے یہ کافی شاکنگ تھا کہ اس کسام میٹرو سٹیشن اسی تو بارتم پروڈیکٹ کی شروعات مارچ 2016 میں پردان منتری نریندر موڈی دوارا کی گئی تھی اس میں کیا ہے سمجھ رہی ہے یا تو نیچے سے گزری کی رول پردان گے یہ ہے پورے ملک میں دوستوں کو یہ بتاتیں بہت کم ہے огда یہ نیچے سے ہوں گے وہ اکسیدنٹ کی کم ہی آیا جائی ہے ایریاز میں نئی پورٹس بنانے کے لیے پورانے پورٹس کو اپگریڈ کرنے کے لیے چودہ کوسٹل اکانومک زونز اور کوسٹل اکانومک یونٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ان پورٹس اور اکانومک زونز کو ریلویز روڈز پائپ لائنز اور واتر ویز سے ملٹی موڈل کنیکٹیویٹی پروائیڈ کرنے کے لیے کیا جائے گا مطلب بنی پورٹس کو ایک اور ایک کروڑ نوگریاں ساتھ بہت بڑی باد اچھا دلیرہ میں میں دو فیز میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے پہلے فیز میں ایک گھرار کا ایک گھرار کرا روپے کی لاغت سے بنایا جائے گا اور پھر توسرے چلاتی بہت شکریہ چلات چلاتی پڑھنے میں دو ہزار کروڑ روپے کا خرچ ہے کہ اس لرے کا یہ مکمل سوار ہے بہت ہزار ہے بہت ہزار ہے مو Bu ڈیولی بگو باہت ہزار ہے اوڑا ایسا ہے مجھے پروجیٹ 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 کی مدد سے ڈیولپ کرنے جا رہی ہے دوستو اس پروجیٹ کی انانوٹمہ تو دولیرا سمارٹ سیٹی پروجیٹ کے تحت سن 2009 میں ہی کر دی گئی تھی لیکن مجھے پروجیٹ کو پروجیٹ کو اپرویل مئی 2018 میں دیا جس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے چار پانچ سالوں میں اس کے نرمان کا کام پورا ہو جائے گا والدرےڈ سینٹر دلی دوستو ہماری لسٹ میں آخری نمبر پر ہے دکشنی دلی کے ناراوجی نگر میں دلپ رہا والدرےڈ سینٹر یہاں بننے والا یہ والدرےڈ سینٹر قریب قریب پچیس اکڑ میں فیلا ہوا ہے اور اس میں بن رہے ہیں جن کی انچائی دس منزر یہ دس منزر دلی انسیر کی سب سے آلشان جہاں دیش ویدیشت کئی کمپنیز اپنے کورپوریٹ آفزز کھول سکیں گی دوستو اس پروجیٹ پروجیٹ سال دو ہزار بائیس تک یعنی بس ایک بیٹھ سال ہے سال لیٹھ ہے اور بھی خوبصورت تو بنائے گا ساتھ ہی اس لئے لگیں گی خوبصورت بلکل جو ہمارے تین کس ڈیزائن سی بنا رہے ہیں تو دوستو یہ تھی ہمارے دیش کے کچھ اپکمنگ میگا پروجیکٹ کی ایک لیسٹ اور یہاں پر ویڈیو ختم تو یہ لیسٹ تھی اس میں کوئی شاہر نہیں یہ جو پروجیکٹس ہیں ہنڈیا کی شکل کا یہ اگر کمجیٹ ہوگا ہے ساتھی ہمارے ٹائم میں ہنڈیا اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ ترکی والا کرنے پاپا مجھے تو اس میں ساگر مالا والے میں پاپی خواہ ہوئے اگر ایک کروڑ نوکری بہت ہے جی بہت زیادہ اگر ایک کروڑ لوگوں کو نوکری ملتی ایک کروڑ خاندان آباد ہوتے ہیں ایک کروڑ لوگوں کا گھر چلے گا اور ایکسپورٹ بھی وہ کتنے زیادہ اس سے اضافی کریں گے تو انڈیا کی اکنومی میں بوسٹ ملے گا اور وہ دیکھا تھا آپ نے وہ جو ایک بنار انجس کے اندر میٹرو سٹیشن بھی ہوگا وہیں سے آیا کہ لوگ ادھر پیٹ سکیں گے بیلکار یہ وجہ ساری جتنی داد ہیں مودی جی کی کتنے انڈیا کے لیے پروڈ بڑھے ہیں یہ جتنے بھی پروڈجیکٹ آئے ہیں یہ مودی جی کی گورنمنٹ میں آپ نے کوئی ایک سنا ہے مطلب کہ دو ہزار کوئی چوتہ میں شروع ہوئی ایسے کوئی بڑے پروڈجیکٹ میں نے نہیں سنے جبکہ مودی جی آئیں بڑے پروڈجیکٹ انڈیا کو دیئے ہیں کہ انڈیا کی تقدیر ہی بدل کے رکھیں یہ ابھی جتنے بھی ہوئے ہیں دو ہزار سولہ، دو ہزار سترہ، دو ہزار اٹھارہ، دو ہزار انیس میں سٹارٹ ہوئے ہیں یہ مودی جی کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے تب سے یہ سٹارٹ ہوئے ہیں بلٹرین بھی عمد آباد سے ممبئیتہ کی بن رہی ہے جو آٹھ گھنٹوں میں سفر ہوتا تھا وہ دو گھنٹوں میں ہوتا وہ بھی جاپان کے ساتھ ساری کر دی ہے اور بہت ہی کم تھوڑے لون میں انہوں نے پرسنٹیج کی بہت ہی کم ہے انڈیا کے لیے بہت ہی رجیکٹ چل رہے ہیں یہ انڈیا کی رفتات رکھتی کہ اور زیادہ اوپر لے جاہری بات ہے وہ ایک مندر جو سٹارٹنگ میں بن رہا تھا اس میں دنیا کا سب سے بڑا جمعر لگے گا بلکل لگو ایشیا کا نہیں دنیا کا دنیا کا سب سے بڑا جمعر مطلب سوچ ہی سکتا ہے ہوگا کتنا بڑا یہ ہے پوری دنیا کا سب سے بڑا جمعر ہوئے بجات جیسے مطلب سوچ ہی سکتے ہیں ہم لوگ تو مطلب جب بنے گا نا یہ لگے گا وہ ایک ایم پر دس ہزار بندے اس پر آج تنہ وہ کر سکیں گے وہ پوجہ وغیرہ اور وہاں پہ مطلب بیس ہزار لوگ رہ بھی سکتا ہے کمال ہے یار وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا مندر ہوگا بہت بڑی بات ہوگا وہ بلکل سولر پلانٹ لگا رہے ہیں بڑے 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 بلکل یہ بجلی پیدا کرنے کے لئے یہ پاپا بہت بڑے پروجیکشن مطلب انڈیا ساتھ ساتھ آگے چلتا جا رہے ہیں جو اس کو ضرورت محسوس ہوتی کہ آج سے چار پانچ سال بعد ضرورت پڑے گی بلکل ائرپورٹ کتنے نئے بن رہے ہیں آپ دیکھیں نا ائرپورٹوں کی آگا ایڈیا کو اتنی ضرورت ہے کہ وہ جو پہلے ائرپورٹ ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں ہاں لیکن آپ کو ان کے ساتھ اور نئے بن رہے ہیں جائی بات ہے اب جو ممبئی گا نا پاپا ائرپورٹ وہاں پہ آپ جائیں آپ بھولی جائیں کہ کوئی اگلی دنیا ہوگی وہاں پہ ٹیک ایک اس کے ساتھ بھی بن رہے ہیں یہ وہ ائرپورٹ بجات بنا رہے ہیں جو اٹرنیشن لیول سے بھی زیادہ ہیں ہاں بلکل ہر ملک میں اٹرنیشن لیول سے بھی زیادہ اپنا ملک کا نظام ہے نا ان سے بھی زیادہ صورت اور دیجی ڈسٹرم جو ان میں مہیا کیا ہر چیز ان میں ڈیفرنٹ آ رہا ہے ہر چیز سے ڈیفرنٹ لگا رہے ہیں تو آپ لوگ بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیسے ویڈیو آپ کو خیر رکھنا بائی